بیجیبی کے راشتے ادھرکش جے پی نڈا اپنے تیہ کارکرم سے تین گھنٹے لیٹ اٹاوہ پہنچے انہوں نے سب سے پہلے اٹاوہ کلب میں مداتاؤں کے ساتھ سموات کارکرم میں حصہ لیا اور وہاں پر انہوں نے اکیلیشیادہ پر جم کا نشانہ ساتھا ہے جے پی نڈا نے کہا کہ چناف کے سمیں لوگ ووٹر کو آکرشت کرنے کے لیے بھرم میں ڈالنے کا کام کرتے ہیں میں یہ فری کر دوں گا میں وہ فری کر دوں گا خود معلوم نہیں کہ کب فری ہو جائیں گے جے پی نڈا نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم نے کہا کہ ایک دیش میں دو نشان دو سمویدان نہیں چلیں گے جس کے بعد دھارہ تین سو ستر کو ختم کر دیا گیا ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کار سیوکو پر گولیاں چلوائیں گے اور جب ہماری سنسکرتی جاگ جائے تب ہم کہنے لگیں کہ ہم بھی مندر میں گھنٹی بجاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ راملالہ ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے تو ہم نے مندر وہیں بنایا ہم لوگ کام کرتے ہیں اور وہ لوگ اتر چھڑکتے ہیں اگر گلت کام کروگے تو سگند نہیں آئے گی آج اکیلیش جی تو منتری جیل میں ہیں اکیلیش جی کے اور کچھ لوگ جیل سے چناف ہی لڑ رہے ہیں کچھ لوگ بیل پر چناف لڑ رہے ہیں نڈا نے کہا کہ کیا مجبوری ہے اس دوستی کی کیوں دوستی نہیں چھوٹتی یہ دوستی چھوٹ بھی نہیں سکتی اور چناف میں یہ آدھار بننی چاہیے ان کے کوئی ایسے امیدوار نہیں ہے جو گلت کام کو لے کر جیل کے اندر نہ گئے ہوں ان کے امیدوار بنانے کی ان کی مجبوری ہے اور یہی ان کا اصل چہرہ ہے وہ اندر ہے اور بچانے والے باہر اور سنگم نگری پریاغ راج میں ستی بھرشی آشرم میں سنت سمیلن کا آجن کیا گیا جوہاں ایک بار پھر سے دھرم کو لے کر بڑے بول بولے گئے بتا دیں کہ دھرم سنسد میں سیکڑوں کی سنگیا میں سادھو اور سنت شامل ہوئے اس دوران سادھو سنتوں نے بھارت کو ہندو راشت گھوشت کی جانے کو لے کا پرستاب پارت کیا ہے ساتھی سبھی سنتوں کی موجودکی میں کہا گیا کہ دیش کی سوہ سو کروڑ جنتا سوہم گوشت کرے کہ بھارت ہندو راشت رہے اور آج سے وہ لکھنا شروع کرے تبھی یہ آندولن بڑا ہوگا انت میں سرکار سنتوں اور آم جنتا کے دباف کے آگے جھکے گی کیونکہ سنت سمیلن کا لکش بھارت کو ہندو راشت بنانا ہے اور اسلامی جہاد کو دور کرنا ہوگا اس دوران سنتوں دوارہ بھارت میں مسلمانوں کا علپ سنگ کے ایک درجو سماپ کرنے کی بھی مانگ کی گئی اس کے علاوہ ہندو کے مٹ مندر کا ادیگرہن ختم کرنے سمیت کئی پرستہ پارت بھی کیے گئے ہیں اس دوران سادو سنتوں نے کہا ہے کہ جیل میں بند دونوں ہی دھرم گروہ نرسنگھانند گری مہاراج اور وسیم رزوی اور فجتیندر نرائن سنگھ تیاغی کو جل سے جل جیل سے چھوڑا جائے اور سنتوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں دھرم گروہ کو بینا کسی شرط کے رہا کیا جائے سنتوں کا یہ آروپ نکلا ہے کہ جلہ پرشاسر نے سنتوں کو فون کر کے سمیلن میں نہیں آنے دیا اور کئی طرح کی بادھائیں بھی کھڑی کی یوپی کے چناوی میدان میں اترے اے آئی ایم آئی ایم نیتا اساؤدین اوویسی نے اکھلیش یادب اور سی ایم یوگی پر تنچکس دیا ہے اوویسی نے کہا کہ دونوں کے بیچ سب سے بڑے ہندو بننے کی پرتیوگیتہ چل رہی ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ مزفرنگر میں ایک بھی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا گیا اوویسی نے کہا کہ اکھلیش اور یوگی میں کومپیٹیشن چل رہا ہے کہ موڈی سے بھی بڑے ہندو بننے کا یوگی آدھتینات اور اکھلیش یادب کے بیچ اس بات کے لڑائی چل رہی ہے کہ کون بڑا ہندو ہے اوویسی نے کہا ہے کہ خود کو موڈی سے بڑا ہندو ثابت کرنے کے لیے دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ایک کوئی ایک مندر کے بارے میں بات کرتا ہے تو دوسرا کسی دوسرے مندر کی بات کرنے لگتا ہے لیکن علپ سنکھیک پچھڑے برگ کو کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا مزفرنگر میں ایک بھی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ بھاگیداری موڈچہ کے کوئنر بابو سینگ کو شواہ ہوں گے اور جیتنے پر سی ایم بھائی بنیں گے ہم لوگ لگ پک سو سیٹوں پر لڑیں گے بدان سبح چناؤں میں کینڈیڈیٹس کے بعد ہی چناؤں ہوتا ہے اور ہر ایک سیٹ پر کڑا مقابلہ ہوتا ہے یہ چناؤں بائی پولر نہیں ہونے جو رہے اویسی نے کہا ہے کہ بیجبی کو بہت بڑا مدہ دے دیا اکھلیش نے جنہ کا نام لے کر اس بات کا یقین کر لیجئے کہ جنہ سے بھارت کا کوئی تعلق نہیں ہے جنہ پر بیان اکھلیش کی سوچ کو دکھاتا ہے اکھلیش وہی تو کر رہے ہیں بیجبی مندر کہہ رہی ہے تو وہ بھی مندر کی بات کر رہے ہیں